بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ سے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں کیا کوئی اور ہے اتنا قریب آپ سے تو اللہ رب العزت نے اشار فرمایا کہ یا موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اس امت پر ایک ایسا مہینہ آئے گا کہ جس میں وہ سوکے ہونٹ پیاسی زبان سوکی ہوئی آنکھیں بوکے پہ جب افطار کے لیے بیٹھیں گے تب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گا اور اس وقت وہ مجھ سے جو دعا کریں گے میں ان کی ہر دعا کو قبول فرماؤں گا اور فرمایا کہ موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں ستر پردوں کا فاصلہ ہے اور میری اور اس امت کے اس وقت لوگوں کے درمیان کوئی بھی فاصلہ یا کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھیں روحانی بوک یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلالحمت قادری آج کی اس ویڈیو کے اندر دو چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کرنی ہیں پہلی چیز کہ صرف پانچ سیکنڈ میں چودہ کروڑ نوکیاں حاصل کرنا ہے اگر کوئی شخص آپ کو کہے گئے آپ پانچ سیکنڈ کے اندر چودہ کروڑ پر کمات سکتے ہیں انسان کا دماغ بھی پھر سکتا ہے کہ پانچ سیکنڈ میں لیکن یہ بات سچ ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ صرف پانچ سیکنڈ کے اندر اندر انشاءاللہ علیہ وسلم چودہ کروڑ نیکیاں اور ہم دن میں کتنی دفعہ کر سکتے ہیں پانچ سیکنڈ کو چھوڑو ہم کتنی دفعہ کر سکتے ہیں نیکیوں کا تو ویسے ہی رمضان المبارک کے ایک سیل ہے تو میں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھیں اور دوسری چیز کہ تمام امراض سے شفاہ انشاءاللہ اللہ عزیز اس رمضان المبارک کو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہماری ہر طرح کی مشکل پرچانیہ بھی ختم اللہ سے منظور کرو ہیں تمام بیماریوں سے شفاہ ہو ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہوں گھروں میں رحمت اور برکت ہو تمام امراض سے شفاہ کیسے حاصل ہوگی وہ پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پھر وہ نکیوں والا آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئیں گے رمضان المبارک میں ہر چیز سے شفاہ حاصل کرنے آپ کو چاہے کوئی بھی مماری اچھانک کوئی لگ کی ہو یا آپ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس کا کوئی علاج سامنے نظر نہیں آرہا علاج کروا کے تھکی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹیسٹ کراتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں کچھ آتا نہیں ہے یا علاج ہو رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے علاج میرا فائدہ نہیں آسل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رمضان المبارک میں اکیز دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام کی تمام بیماریاں اور تمام کی تمام ساتھ ساتھ پرشانیاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی کیسے کرنا ہے آپ کے سامنے وزیفہ لکھے آتے ہیں آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل جو ہم سر پہ لگاتے ہیں سرسوں کا تیل لینا ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے دروشی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ سورة الفلق پڑھنی ہے جو آخری دو سورتیں سورة فلق آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور وزانہ چاہے آپ سہری میں کریں یا افطاری کے بعد عمل کریں اگر عام دنوں میں کرتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے اس تیل کے اوپر آپ نے ڈھم کرنا ہے اور اس تیل کی آپ نے روزانہ مالش کرنی ہے ٹھیک ہے صبح کریں یا شام کو روزانہ مالش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ ازیز اکیز دن سر کی مالش کرنی ہے انشاءاللہ ازیز اکیز دن کے اندر اندر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی بیماریوں ساری چیزیں ایسے ختم ہوگی آپ انشاءاللہ اللہزی خود ترو تازہ ہو جائیں گی تو اس رمضان کے اندر یہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تمام لوگوں کو گھروں میں اسکتالوں میں سب کو صحت کاملہ آجل آتا فرمائیں اب چلتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے اندر پوائنٹ سیکنڈ کے اندر چودہ کروڑ نیکییں کیسے لے سکتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا ہے کہ جو شک یہ کلمات کہے گئے اللہ تعالیٰ اس کو بیس لاکھ نیکییں عطا کریں گے اب میں نے ایک دفعہ پڑھ لی کتنی دیر دیکھ لیں پانچ سیکنڈ لگتے ہیں سفیر میں بھی آپ کے سامنے آگیا تو فرمایا کہ اس کو بیس لاکھ نیکییں ملیں گی اور رمضان ویسی نیکیوں کا سیل ملہ لگا ہوتا ہے جیسے کہ ہی سیل لگے تو ہم سب وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کا ہر ایک عمل کا ستر گناہ سواب زیادہ کر دیا جائے اگر بیس لاکھ سے اس کو ستر گناہ زیادہ کیا جائے تو یہ کمہ بیس چودہ کلوڑ بنتا ہے ہم دیکھ لیں پانچ سائے میں نے دو دفعہ پڑھ لیا الحمدللہ مجھے امید اللہ تعالی سے کہ میری اٹھائیس کلوڑ ڈیکیاں ویسے ہی آگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس رمضان کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے جتنی آپ تصویر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ کل قیامت کی دن ہم جائیں تو ہمارے نام آمال نیکیوں سے برا ہوا ہو کیونکہ ہم سے کتنی گناہ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں تو نیکیوں کا پرلا مارا باری ہوتی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں ذکر کر دی کہ تمام امراض کسی کو بیماری ہو تو کیا عمل کرے ساتھ نیکیوں کا بھی ذکر کر دی کہ پانچ سیکنڈ میں آپ چودہ کروڑ کیسے نیکییں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیں شیئر کریں اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو منٹس کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروت مل سکیں انشاءاللہ اللہ عزیز ملتے ہیں آپ کے کسی اچھی ویڈیو کے اندر تب تک کیلئی اجازت بھیجی اللہ حافظ